موسیقی ہمیں فالو کریں فیس بوک اور ٹویٹر پر اور یوٹیوب پر سبسکرائب کریں ہمارے چینل سپورٹس لنک کو پاکستانی بینٹسپین عمر اکمل کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے انٹی کرپشن کوٹ کے تحت موتلی کا سامنا ہے عمر اکمل پاکستان سوپر لیگ سیزن فائیو کے لیے کوئیٹا گلیڈیٹرز کے سکارڈ میں شامل تھے تاہاں لیگ کے افتتاحی میچ سے محض چند گھنٹے قبل پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں موتل کرتے ہوئے ان پر ہر قسم کی کرکٹ کھیلنے پر پابندی آئیت کرتی تھی اس موقع پر پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ان پر سپاٹ فیکسنگ کی پیشکش کو ریپورٹ نہ کرنے کا الزام آئیت کیا گیا تھا جسے عمر اکمل نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ عمر اکمل کے خلاف تھوث ثبوت موجود ہیں اور ان کی کالز کا ریکارڈ بھی موجود ہیں عمر اکمل کا فون قبضے میں لے کر چیک کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ فلان فلان مشکوک افراد سے ملتے رہے ہیں جواب میں عمر اکمل کا موقف یہ تھا کہ وہ پارٹیز میں شرکت کرنے کے شوقین ہیں پارٹیز میں ان کی ملاقات مختلف لوگوں سے ہوتی رہتی ہیں لوگ ان کے ساتھ تصاویر بھی بنواتے ہیں عمر اکمل کا کہنا تھا کہ انہیں کیا پتا کون شخص کیا کام کرتا ہے بعد میں عمر اکمل نے مان لیا کہ وہ مشکوک افراد سے ملتے رہتے ہیں تاہم ان سے ملاقات کی وجوہات ذاتی بتائیں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمر اکمل نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے لگائے گئے الزامات کو چینلنج نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مشکوک افراد کی طرف سے سپورٹ فکسنگ کی پیشکش ہونے اور اسے پاکستان کرکٹ بورڈ حکام کو ریپورٹ نہ کرنے کا الزام تسلیم کر لیا ہے کرکٹ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ عمر اکمل نے الزامات کو چینلنج نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اکلمندی کا ثبوت دیا ہے عمر اکمل نے سپورٹ فکسنگ نہیں کی اور نہ ہی پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے ان پر سپورٹ فکسنگ کا الزام ہے ان پر سپورٹ فکسنگ کی پیشکش کو ریپورٹ نہ کرنے کا الزام ہے اس لیے اب چھے ماہ کی موطلی کی سزا کے بعد انہیں دوبارہ کرکٹ کھیلنے کی اجازت مل سکتی ہیں تاہم عمر اکمل نے یہ دعویٰ ضرور کیا ہے کہ انہیں سازش کے تحت پھسایا گیا ہے عمر اکمل نے اپنے فرس کلاس کیریئر کا آغاز دو ہزار سات میں جبکہ انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز دو ہزار نو میں کیا تھا عمر اکمل سولہ ٹیس میچز ایک سو اکیس ونڈی انٹرنیشنلز اور چورہ سی ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنلز میں پاکستان کی نمائند کی کر چکے ہیں عمر اکمل کے فرس کلاس میچز کی تعداد ایک سو تین ہے پاکستان سوپر لیگ کے پہلے چار سیزنز میں عمر اکمل نے لاہور کلندرز اور کوئیٹا گلیڈیٹرز کی نمائندگی کرتے ہوئے بتیس میچز کھلے عمر اکمل نے آخری مرتبہ کسی انٹرنیشنل میچ میں پاکستان کی نمائندگی سات اکتوبر دو ہزار انیس کو کی تھی جب انہوں نے قضافی سٹیڈیم لاہور میں سری لنکا کے خلاف ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کھیلا تھا عمر اکمل نے اب تک کے اپنے آخری فرس کلاس میچ میں دسمبر دو ہزار انیس میں سنٹرل پنجاب کی طرف سے کھیلتے ہوئے نوردرن کے خلاف دو سو آرٹرنز کی امدائنکس کھیلی تھی اب پاکستان کرکٹ بولڈ عمر اکمل پر کتنے عرصے کی پابندی لگائے گا یہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا عمر اکمل کی جانب سے سپارٹ فیکسنگ کے پیشکنش کو ریپورٹ نہ کرنا ایک سنگین غلطی تھی جس کا خمیازہ وہ اب بھکت رہے ہیں